اعوذ باللہ حمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس پی صدی کے آغاز پر پوری مسلم دنیا پر یورپ کی نو عبادیاتی طاقتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور تھیں خلافت عثمانیہ کا چراغ ٹمٹی مارا تھا اور گجنے کو تھا این اسی وقت میں ایک ایسی شخصیت نے مشرق بستہ عالم اسلام اور خاص طور پر لیبیا کی سیاست پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے کہ اب تا قیامت شخصیت کا نام زندہ و جاوید رہے گا ہاتھ المینفی کے متعلق اپنے ناظرین اور سامعین کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے آپ کی پیدائش کے متعلق تاریخی حوالاجات میں مختلف تاریخ پیدائش درج ہیں مگر مورخین اس بارے میں اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید آپ کی پیدائش سن 1858 میں زنجور کے قصبے میں جو لیبیا کے شہر تبروک کے پاسے میں ہوئی تھی آپ بربروں کے مشہور قبیلہ منیفہ سے تعلق رکھتے تھے اس وقت صوبہ سرینیسیا عثمانی سلطان کے کنٹرول میں تھا آپ کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور آپ کی پرورش یہ دیکھ کر شریف الگاریانی صاحب جو اس علاقے کی مشہور سیاسی شخصیت تھے نے اپنے ذمہ لے لی تھی اس زمانے میں سنوسی تحریک اپنے عروج پر تھی آپ نے آٹھ سال سنوسی یونیورسٹی جو جگروپ کے شہر میں واقع تھی میں گزارے اور قرآن، فقہ اور پولیٹیکل سائنس کے مضامین میں امدہ کارکردگی کا مظہرہ کیا آپ کی شخصیت کے اندر یونیورسٹی کے دنوں میں زبردست تبدیلی آئی اسی لئے آپ نے اسی وقت سنوسی تحریک میں شمولیت اختیار کرنا اور پھر بعد میں آپ نے چارٹ کا سفر بھی کیا سن انیس سو دو میں شمالی سرینیسیا کے لیڈر المہدی کا انتقال ہو گیا یہی وجہ ہوئی کہ سنوسی تحریک کے سربراہ احمد شریف السنوسی نے آپ کو وہاں کا شیخ مقریر کر دیا کیونکہ وہاں حالات تیزی سے بگڑ رہے تھے سن انیس سو گیارہ میں جنگ ترابلوس کے دوران اٹالین رائل نیبی نے لیبیا کے ساحلوں کا رکھ کر لیا جو ابھی تک عثمانی سلطنت کے کنٹرول میں تھے اطالوی فوجوں نے مطالبہ کیا کہ ترک انتظامیاں اور فوج ہتھیار ڈال دے اور ان علاقوں کو خالی کر دے یا پھر ترابلوس اور بنغازی کے شہروں کی تباہی کے لیے تیار ہو جائے یہ دیکھ کر ترکوں اور لیبیائی شہریوں نے علاقہ خالی کر دیا لیکن اطالوی فوجوں کے وحشی پن اور خون آشامی کو پھر بھی تسکین نہیں ملی اطالوی تین دن تک ان شہروں پر بمباری کرتے رہے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا اور ہزاروں عورتوں کے عبرو ریزی کری ان واقعات نے اس طویل گوریلا جنگ کا آغاز کیا جو لیبیا کے مشرقی علاقے میں بعد میں لڑی گئی اس زمانے میں عمر مختار قرآنی تعلیمات کے ساتھ اپنے طالب علموں کو سیاسی امور کے متعلق بھی آگائی دیتے رہے تھے جب آپ کو ترکوں اور اطالوی فوجوں کے متعلق جنگ کا علم ہوا تو آپ نے قسم کھائی کہ اگر لیبیا کی حفاظت خنجر سے بھی کرنی پڑی تو کریں گے سن 1922 میں بینیتو مسولینی جو اٹلی میں فاشس تحریک کا سرورہ تھا اقتدار میں آ گیا اور اب تمام لوگ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ لیبیا میں جاری جد و جہد پر ہونے والے آپریشن میں شدت آ جائے گی عمر مختار اور ان کے ساتھ مجہدوں نے لیبیا کے ایک پہاڑی مگر ذرخیس علاقے جبل الاخضر کو اپنا مسکن بنا لیا تھا آپ سہرہ کے جگرافی آئی حالات سے اپنے واقفیت کی بنیاد پر اوری لڑائی میں کافی مہارت حاصل کر چکے تھے آپ اور آپ کے ساتھی چھوٹی ٹولیو میں تقسیم ہو کر اطالوی فوجوں پر حملہ کرتے اور پھر اطالوی فوجوں کو کافی نقصان پچانے کے بعد سہرہ میں گائب ہو جاتے اطالوی فاشس اپنے ظنگ کی انتہا پر پہنچ چکے تھے وہ لوگوں کو بے درے گولی مار دیتے فصلوں کو جلا دیتے اور قبائلیوں کے گلے کو اپنی تحویل میں لے لیتے یہ دیکھ کر قبائلی مردوں کے ایک بہت بڑی تعداد جوگ ترجوگ عمر مختار صاحب کے ساتھ شامل ہو رہی تھی اور اس حسنہ میں آپ کے سننوسی قیادت کے ساتھ اختلفات پیدا ہوئے کیونکہ سننوسی رعوسہ کے ایک بڑی تعداد نے اطالوی مظالم سے گھبرا کر مصر میں پناہ لے لی تھے اور جو سننوسی شہدادے لیویا میں مقیم تھے انہوں نے اپنی مراتوں کو بچانے کے لیے اطالوی حکومت کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت پر کامل بھروسہ کرنے کے بعد اپنی مدد آپ کے دہت مزاہمت کو منظم کرنا شروع کر دیا سن انیس سو چوبیس میں آپ نے یونیپرائیڈ ملیٹری کانسل کی تشکیل کی اور ادوار کے نام سے بیس کیانس بنائے ہر قبیلے کے ذمہ یہ فرض لگایا کہ وہ منمختار صاحب کو رضاکار اسلحہ اور اناد مہیا کریں اس ریزسٹنس کی تمام تر فائنینشل سپلائے زکاة اور عشر کے نظام پر قائم کی گئی تھی اب حال یہ تھا کہ ایکٹیو گوریلاز کی تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی تھی اور قبائل کے پاس بندوقوں کی تعداد بیس ہزار ہو گئی تھی صرف انیس سو اکتیس میں قبائل نے اطالبی فوج پر دو سو پچاس حملے کیے اور انہیں بھاری جانی اور مالی نقصان پچھایا اطالبی جنرلوں نے اب کوشش کی کہ امور مختار شہید کو بھاری مراد دے کر ان کی حمایت حاصل کی جائے لیکن آپ کا جواب بہت واضح اور صافت ہے آپ نے کہا کہ ہمارا ایمان ہمارے دین اسلام اور ان کی تعلیمات میں جس میں جہاد بھی شامل ہے اور بہت مضبوط ہے اس لیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خرید نہیں سکتے اطالبی فوجوں کے کمانڈر جنرل گرازیانی نے اب فیصلہ کر لیا کہ وہ اس ریزسٹنس کو کسی بھی صورت کرش کرے گا سب سے پہلے اس نے مصر اور لیبیا کے بارڈر پر تین سو کلومیٹر لمبی جنگی بارڈ یعنی بابوائی کی تقصیب کی اس کے بعد اس نے سنوسی دارالحکومت کفرہ پر حملے کے لیے ایک بہت بڑی آرمی کی تشیل کی جس میں بیس جنگی ہوائی جہاز اور پانچ ہزار امک تھے بلاخر ایک جگدید شدید جنگ کے بعد اطالبی فوج کفرہ کے شہر پر قابض ہو گئے تقریباً پچاسی ہزار سے ایک لاکھ تک قبائلوں کو گرفتار کر کے کانسنٹریشن کیمپس بھیج دیا گیا سن 1933 تک آتے آتے صرف 35 ہزار لوگ ان کیمپوں میں زندہ بچ سکے تھے ہزاروں دہاتوں کو فضائی بمباری کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا یہی حالات دیکھ کر اقبال نے یہ شیل لکھا دنیا کو ہے پھر مارکہ ہے روح و بدن پیش تہذیر نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ فروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا بلاخر 12 ستمبر 1931 کو اس عظیم مرد مجاہد کو جنگ سلودنا پہ گرفتار کر لیا گیا جنرل گارزیانی کو جب یہ خبر ملی تو وہ اٹلی داروالحکومت کے روم میں تھا خبر سنتے ہی وہ لیبیا کی طرف روانہ ہو گیا ایک چھوٹے ٹرائل کے بعد آپ کو 20 ہزار قبائلیوں کے آگے سلوک کے پریزنر کیمپ میں فانسی پر چڑھا دیا گیا شہادت کے وقت آپ کی عمر تہتر برس تھی جناب امون مختار کی شہادت نے لیبیا کی مضاہمتی سیاست پر دورست اثرات مرتب کیے لیبیا کے سابق صدر محمد قضافی جب اٹلی کے سٹیٹ وزٹ پر 2009 میں گئے تو وہاں انہوں نے جناب امون مختار کی تصویر والی کمیز پہنی ہوئی تھی اور آپ کے ساتھ امون مختار شہید کے صاحبزادے بھی موجود تھے اس کے علاوہ محمد قضافی کی خلاف جد و جہد کرنے والے باغیوں کے ہیرو بھی امون مختار شہید ہی تھے کیونکہ لیبیا کا مشرقی علاقہ ایک دفعہ پھر مضہمت کرنے والوں کا گرد بن چکا تھا اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم اور اللہ حافظ